آپ سے اگر کوئی کہے کہ تاج محل غیب ہو گیا تو آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن حقیقت میں یہی ہوا ہے جب آپ تاج محل دیکھنے جاتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہو یا کبھی آپ کا جانے کا موقع رہے گا تو جب پہلی نظر تاج محل پر پڑتی ہے بہت دور سے تو لوگ کہتے ہیں وہ تاج لیکن اب جب دور سے آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو تاج محل نظری نہیں آئے گا تاج محل نظر نہیں آئے گا آگرہ میں بھی شہر کا ایک ایوائی تین سو تک پہنچ چکا ہے استطیع آگرہ میں بھی خراب ہے ہزاروں کی تعداد میں پرٹک دیش ودیش سے تاج محل دیکھنے کے لئے پہنچتے ہیں پردوشنٹ سے تاج محل غیب ہزاروں کی تعداد میں دیش ودیش سے لوگ تاج محل دیکھنے کے لئے پہنچتے ہیں لیکن اس بار اس پردوشنٹ کی وجہ سے پرٹکوں کو مایوس ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ تاج محل کی خوبصورتی کو صحیح سے نہیں نہار پا رہے ہیں اور پرٹک پریشان ہیں اچانک سے تاج محل غیب ہو گیا کیونکہ دھند کی چادر نے اسے ڈھک لیا صبح تاج محل کھلنے کے ساتھ ہی پرٹکوں کی بھیڑ آنی شروع ہو جاتی ہے مکھے گمبد کے سامنے پرٹکوں کے پہنچنے پر دھند کی وجہ سے وہ جو مکھے گمبد ہے تاج محل کے اوپر کا حصہ وہ دکھائی نہیں پڑ رہا سینٹرل ٹینک پار کرنے کے بعد پرٹکوں کو تاج محل تھوڑا سا دھندلا دکھائی دیا اور بڑھتے پردوشنٹ کی وجہ سے جو لوگوں کی صحت کے لئے لوگوں کی صحت کے لئے خطرناک ہے اس کے علاوہ جو لوگ گھومنے کے لئے نکلتے ہیں ایسے موسم میں اس کے آگرہ میں تاج محل کی اگر بات کی جائے تو تاج محل صبح اچانک گائے ہو گیا جی ہاں دراصل تاج محل کو دھند نے اپنے آگوش میں لے لیا جس کے بعد تمام پرٹک جب صبح یہاں پر پہنچے تھے تو ان کو تاج محل بڑھی مسکت کے بعد دکھائی دیا آپ کو بتا دیں کہ جب تاج محل دیدار کرنے کے لئے پرٹک مکھے گمبد پر پہنچے تو ان کو تاج محل نہیں دکھائی دی رہا حالکہ جب وہ سینٹر ٹینک کے پاس پہنچے تب ہلکی جھلک ان کو شنگ مغور کی دکھائی دی تھی کیونکہ صبح سے یہی تاج محل کو دھند نے اپنے آگوش میں لے لیا تھا اور دور سے تاج محل بلکل بھی دکھائی نہیں دی رہا تھا لگاتار ایئر کوالٹی آگرہ کی بگڑتی جا رہی ہے وہ ہی اگر تاجہ اس طریقی بات کی جائے تو فلال آگرہ کی ایئر کوالٹی قریب 136 ماپی گئی ہے جب پردوسر بورڈ کے نیانتر سے فون پر بات چیت کی گئی تو انہوں نے صاحب پور پر کہا ہے کہ فلال آگرہ کی ایئر کوالٹی ٹھیک ہے لیکن صبح کے وقت آگرہ کی بہت خراب تھی اور پلٹکوں کو بھی جب ہم لوگوں نے بات چیت کی تو پلٹکوں کا صاحب پور پر کیا نہ تھا کہ صبح کے وقت ان کی آنکھوں میں جلن محسوس کی گئی ہے حالانکہ کچھ پلٹکوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سرکار کو اور ستھانی پرشاشن کو وہ اس چیز کو لے کر بھیہت جاگنے کی ضرورت ہے اور بھیہت اس طرح کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے تردوسر برد نیانتر رکھا جا سکتا ہے توکہ دیش ویدے سے تمام سیلانی تاز بہل کا دیدار کرنے کے لیے ہر روز سیکھڑوں کی سنکھیا میں آگرہ پہنچتے ہیں اپنے ساتھ ہی کیامرمن کے ساتھ آ دیتے مدھ گل خبریں ابھیتہ